بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو بھی قابو کرنے کا وظیفہ آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں یہ بہت ہی نایاب اور مجرب ہے جو بھی اس عمل کو کرے گا اس کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کا گرویدہ ہو جائے یا آپ جس شخص کو چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس آ جائے تو یہ عمل کرنے سے آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک اور طاقت آ جائے گی کہ جو بھی آپ کو دیکھے گا آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا اس عمل کا صحیح استعمال کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا اگر غلط مقصد کے لئے کرو گے تو عمل بھی نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا بڑا زبردست وظیفہ ہے آپ اس کو کر کے دیکھیں آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ یہ عمل کتنا پر تاثیر ہے وظیفہ اور عمل آپ جس پر بھی نظر ڈالیں گے وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا یہ عمل آپ نے چالیس دن کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو دفعہ پڑھنی ہے یہ آپ نے چالیس دن تک لگاتار عمل کرنا ہے عمل کا طریقہ جیسے ہی آفتاب تلو ہو آپ نے ننگی آنکھوں سے سورج کو دیکھتے ہوئے سو دفعہ پوری بسم اللہ پڑھنی ہے یہ چالیس دن کا عمل ہے لگاتار کرنا ہے ناغا نہیں کرنا اس کے ساتھ آپ نے زہر کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد سو دفعہ یہی عمل کرنا ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک اور کشش آ جائے گی کہ آپ جس کی طرف دیکھیں گے وہ آپ کی طرف کھنچا چلا آئے گا انشاءاللہ دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ